ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں قیسر امین بٹ نے سب کچھ بتا دیا ہے وعدہ ماف گوا قیسر امین بٹ کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں صرف لاہور نیوز آپ کو بتا رہا ہے درست ہے کہ ایک بینامی کمپنی بنا گئی اس کمپنی کے تحت زمین خریدی گئی ندیم زیادہ نے سال بعد بتایا ہم نے پیراگون بنانے کے لیے زمین خریدی ہے مزید کیا کیا انکشاف کیے گئے جانتے ہیں انکر پرسن فاہد شہباز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راہل سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے رکھ کرتے ہیں فاہد شہباز کا فاہد شہباز بتائیے گا ہر روز نئے نئے انکشافات سامنے آ رہی ہیں جی بلکل صدرہ یہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 26 اے کے تحت جب کوئی ملزم نیب کا سٹیڈی میں کہتا ہے کہ میں وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہوں تو اسے پھر چیرمن کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو لہٰذا جمعے کے روز کیسرمین بٹ کو چیرمن صاحب کے پاس لے کے جایا گیا اور چیرمن سے ون آن ون ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے پوچھا چیرمن صاحب نے چیرمن نیب نے کہ کیا آپ ہوشو آواز میں یہ سارے بیان دیتے ہیں اور وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہے تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک اور اگلا اس کا پروسیجر پھر ہوتا ہے کہ چپیس دی کے تحت ان کے مجیسٹ کے سامنے بیان کروایا جاتے ہیں اور اس بیان کے مطابق وہ بڑے اہم ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ خاجہ صادر رفیق صاحب سے میری دوستی تھی اور ندیم زیاد سے خاجہ صاحب نے مجھے ملوایا اور خاجہ صادر رفیق نے کہا کہ ندیم زیاد ہمارے ساتھ کام کرے گا ندیم زیاد نے آہستہ سگنیچری پاور جہاں وہ لے لیں اور دوزار ایک میں ان کا کہنا ہے کہ میں بیماری میں جب مفتلا ہوا تو نیب نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے اور سیون پوائنٹ فائیو کے فیصد کے آپ پارٹنر صرف رہ گئے ہیں حالانکہ آپ پہلے زیادہ پارٹنر سے آپ کی پارٹنر شکل زیادہ تھی اور اس طرح ندیم زیادہ جو ہے وہ بانویں اشاریے پانچ فیصد کے پارٹنر بن گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے پھر نیب کو بتایا کہ پچاس فیصد کا میں شیئر ہولڈر ہوں اور دس بارہ سال سے میں یہ بزنس میں لوک آفٹر بھی کر رہا ہوں اور ندیم زیادہ نے جو پیسے نکالیں یا استعمال کی ان کا مجھے علم نہیں ہے میں صرف پیراغون کا ڈریکٹر ہوں اس کے علاوہ یہاں کسی کمپنی میں میرا کوئی تعلق نہیں نہ میرے بچوں کا کچھ تعلق ہے اور نیب نے مجھے بتایا کہ دوسری فالس میں بھی کچھ ملازمین کی تنخواہیں جاتی ہیں اور میں نے چیک کیا تو کچھ سیلریز واقعی جا رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ندیم زیادہ کس کو پیسے دیتا تھا اور کس سے لیتا تھا میں صرف پیراغون کا ڈریکٹر تھا اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک بینامی کمپنی بنائی گئی اور اس کمپنی کے درست زمین خریدی گئی اور زمین کتنے میں بکی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور مجھے سال بعد ندیم زیادہ نے بتایا کہ ہم نے ہی پیراغون بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے زمین خریدی ہے اور میری دس لاکھ سنخواہ لگائی گئی پیچھلے دنوں میں پھر کچھ لوٹ آلا فاہد شہواز اندر کی خبر ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کی تفصیلات کے لیے ایک دفعہ چلتے ہیں راہیل سید کے جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ مزید کیا ہیں تفصیلات راہیل سید بتائیے گا جی نظامی یہ جس طرح فاہد صاحب نے بتایا کہ صورتحال جو کیسے مل بڑھنے جن کے شفاعت کیا یہ دو مہینے پہلے بھی جب نیب کے تحقیقاتی جن کے سامنے پیش ہوئے تھے جب نیب نے انہوں نے بڑھایا تھا تو یہ اپنے نیب کے سامنے یہ سب کچھ کہہ کے بھی کہہے تھے کہ جو جو تفصیلات آپ انہوں نے اپنے وعدہ مانگوہ بنے میں دیئے ہیں کہ جو خواجہ صاحب رفیقہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کیا نتیم دیا جو ہے فرنٹ بینڈ کے طور پر کام پر رہے ہیں اور جس طرح فاہر نے بتایا ہے کہ جو دنکھا جو ہے دس لاکھ لگائی تھی ابھی ان کے بیٹے کو بھی پانچ لاکھ روپے پر ملازم رکھا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے تو شیئرز ہی بہت کم رہ گئے ہیں اور اس پر نائنٹی ٹو پوائنٹ فائی پرٹنر پر جو ہے ندیم دیر جو ہے پارٹنر ہے اور انہوں نے یہ دو مہینے جب یہ بیان دیا اس کے بعد انہوں نے یہ ایڈویٹ کیا نیب کے سامنے کہ میں وعدہ مانگوہ بنجھوں گا لیکن اس کے بعد خواجہ صاحب مبینہ طور پر جو اس کا خواجہ صاحب رفیقیوں کے دباؤ پر جو ہیں یہ رپوش ہو گئے دو مہینے تک جو ہے نیب نے تلاج کرتی کہ جو آپ نے ہم میرے سامنے انکشافات کے تو اسے بطور تحریصی طور پر سامنے لائے جائے لیکن وہ نیکوی تحقیقات ٹیم کو پھر ملنا تک ہے اس کے بعد وہ گریبتار ہو گئے اور اب وہ آدم مامگوہ بن گئے تو یہ جو صورتحان سامنے آئی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ صاحب کی مبینہ تو پر فرنڈ مین کے طور پر ندیم زیار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ندیم زیار جو ہیں پچھلے ایک ساتھ سے رپوش ہیں تین دفعہ نیب جو ہیں ان کا حبار میں اشتہ دے چکے کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں ان کی گریفتاری کرنی ہے اور جس کو بھی اگر یہ ملے ان کی طرح ملے تو وہ نیب کو بتائے لیکن ابھی تک ندیم زیار کو جو ہیں نیب گریفتار نہیں کرتے ٹھیک ہے ندیم زیار کو بھی ابھی تک گریفتار نہیں کیا جا سکا بار بار اشتہارات بھی دیئے گئے ہیں نیب کی جانب سے لیکن گریفتار ہی ممکن نہیں ہوئی شکریہ راہیل سید اور آپ کے ساتھ ساتھ فاد شہباز ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں صاحبان کا شکریہ